ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن سولہ مارچ دو ہزار بائیس عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک شفا دینے والے کے طور پر رہتا ہوں میں اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کی ضروریات کے لیے حساس ہوں میں گرے ہوئے ہوں کو اٹھاتا ہوں ٹوٹے ہوئے کو بھال کرتا ہوں اور میں ان کی حوصلہ ضائع کرتا ہوں جن کے حوصلے پست ہیں میں ہمدردی اور میربانی سے بھرا ہوا ہوں میں صرف موزے کی تلاش نہیں کروں گا بلکہ جہاں بھی جاؤں گا خدا کی محبت اور رحم دکھا کر کسی کا موزہ بنوں گا یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے طرفات میں مسیح کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھتا ہوں تمام حاکمیت اور طاقت سے بہت اوپر شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بہت اوپر اور بیماری اور مرس سے بہت اوپر میں خدا کی شاندار زندگی گزار رہا ہوں جو سب سے اوپر ہے اور کسی چیز سے نیچے نہیں لائے جا سکتا آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں آزاد ہوں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بنی نو انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیج ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے خداوند کی عدالتوں میں خجور کے درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں وافر پھل دیتا ہوں اس موسم میں میں خداوند میں رس اور سب سے بھرا ہوا ہوں اور بھراپے میں بھی میں تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ مرجاتا نہیں ہے اور میں یسو کے نام پر جو کچھ بھی کرتا ہوں چیزیں ہمیشہ یسو کے نام پر میرے لئے کام کر رہی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کرندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کا حکم دیتا ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اطاعت کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے ذہن سے مسیح کی ذہن کی طرح کامل ہونے کے لئے کہتا ہوں اور میں آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ہونے کا حکم دیتا ہوں میں اپنے ٹینڈنس اور اصاب سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت بولتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں آم وینٹیلیشن اور پر فوجن تناسب کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے پھیپڑوں اور ٹیشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے کرتوں جگر اور لب لبے سے کمال بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کارٹلج سید میں اور مضبوط ہیں میری انگریاں بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں میری آنکھیں بازے اور بلکل اچھی طرح دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلد ہمبار ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کے طور پر صحت مند میں اپنے بالوں کو جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں نمو کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے پھوروں میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، جبرے کی ہڈیاں، آساب اور خون کی فرہاں میں سب صحت مند، مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیرو کیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمہانگی میں ہیں اور اپنے کاموں کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام انزہام تمام غزائیں حضم کرنے، جذب کرنے اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات بقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میرا تولیدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت کے سپامس پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولیدی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پرورش کر رہا ہے میرے جسم کا ہر عزو، ہر ٹشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے تخلیق کیا ہے اور میں یسو کے نام پر اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے ترطیبی کو منع کرتا ہوں میری پوری انسانی انوٹمی اور فیزیولوجی مسیح یسو کے جلال میں کامل ہے حالیلویہ آمین خدا کا باپ مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں خدا کا بیٹا مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا روح مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں شالوم